دوستو اسرائیل نے امرجنسی گھوشت کر دی ہے اور یہ جنگ اب نئے موڑ پر پہنچ چکی ہے پانچ سو لوگ مارے گئے ہیں اور ایک ہزار چھ سو گھائل ہوئے ہیں آئیے اس پورے گھٹنا کرم پر ایک وسترت نظر ڈالتے ہیں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ کا تناف کوئی نئی بات نہیں ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ دشکوں سے سنگھرش چل رہا ہے ہجباللہ جو کی لیبنان کی ایک پرمک شکتی ہے اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ مانا جاتا ہے ہجباللہ کا گھٹن انیس سو اسی کے دشک میں ہوا تھا اور تب سے یہ سنگھٹن اسرائیل کے خلاف سنگھرش کرتا آ رہا ہے ہجباللہ کا مکھے ادیش لیبنان سے اسرائیلی قبضے کو ختم کرنا اور ایک اسلامی راجع کی ستھاپنا کرنا ہے اس سنگھٹن کو ایران اور سیریا کا سمرتن پرابت ہے جس سے یہ اور بھی شکتشالی بن گیا ہے اسرائیل کے ساتھ اس کی کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں دو ہزار چھہ کا یدھ بھی شامل ہے جس میں دونوں پکشوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں کیا ہوا اسرائیل نے لیبنان کے اندر بیرود سمیت کئی ستھانوں پر ایک ہزار چھہ سو ائر سٹرائک کی ہیں یہ حملے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر کیندرت تھے لیکن اس میں بڑی سنگھیاں میں عام ناغرک بھی ہتاحت ہوئے ہیں اس ابھیان کو نوردرن ایرو نام دیا گیا ہے اسرائیلی ائر فورس نے ماتر بارہ گھنٹوں کے بھیتر سولہ سو ستھانوں پر تباہی مچائی ہے ریپورٹ کے مطابق مارے گئے لوگوں میں پینتیس بچے اور اٹھاون مہیلائیں شامل ہیں ان ہوائی حملوں میں ناغرکوں کی بڑی سنگھیاں میں ہتاحت ہونے سے یہ ستھیتی اور بھی گمبیر ہو گئی ہے ہجباللہ نے بھی اس کے جواب میں تابر توڑ دو سو راکٹ اسرائیل پر داگے جس سے بھاری تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے محتوپورن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں ویپنز فیکٹری اور فائٹر جیٹ بیس شامل ہیں ہجباللہ کے حملوں کو اسرائیل کا آئرن ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے روک نہیں پایا جس سے اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اسرائیل نے تیس تاریخ تک کے لیے پورے دیش میں امرجنسی گھوشت کر دی ہے اور لوگ بوم شیلٹرز میں چھپ گئے ہیں ستھتی بے حد گمبیر ہے کیونکہ ہجباللہ کی طرف سے بڑے حملے کی آشنکہ ہے اب اسرائیل ہجباللہ کے پرمکھ نیتا حسن نصر اللہ کو ختم کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اسماعیل ہانی اور ہجباللہ کے دوسرے کمانڈرز کو مارنے کے بعد اب حسن نصر اللہ پر اسرائیل کی نظر ہے اسرائیل کی رننیتی صاف ہے پہلے ہجباللہ کے کمانڈرز کو نشانہ بنانا اور پھر گراؤنڈ آن اپریشن شروع کرنا پردھان منتری نیتن یاہو نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی لیبنان کے لوگوں سے نہیں بلکہ ہجباللہ سے ہے انہوں نے لیبنان واسیوں کو ہجباللہ کے ٹھکانوں سے دور رہنے کی چیتاونی دی ہے حالانکہ گاجہ پٹی میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا اور وہاں بھی بمباری کی گئی تھی جس سے اسرائیل کی منشاہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں انتر راشتری دباو کے چلتے اسرائیل وہی حرکتیں لیبنان میں نہیں کر سکتا جو گاجہ پٹی میں کی تھی لیبنان میں بڑی تباہی مچانے سے اسرائیل کو گمبیر دشمنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وار ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسرائیل کی یہ رننیتی اسے شانتی کی اور نہیں لے جائے گی ہجباللہ اور حماس جیسی وچاردھاراؤں کو ختم کرنا مشکل ہے اور اس سنگھرش کے انت میں بھی اسرائیل کی سرکشہ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنے ویرودھیوں کو کیسے ختم کرتا ہے اور کیا اس کے بعد اس پر حملے بند ہو جاتے ہیں اس میں ایران کی بھومی کا بے حد اہم ہے ایران اب تک چپ بیٹھا ہے لیکن اگر حسن نصراللہ کا ایسیسینیشن ہو گیا تو ہجباللہ کی لیڈرشپ کمزور ہو جائے گی ایران کی پرتکریہ بھی مہتوپورن ہوگی اسرائیل اور ایران کے بیچ سیدھے یدھ کی سمبھاونا بھی بن رہی ہے جس سے پورے کشیتر میں آگ لگ سکتی ہے اب آئیے اس پورے گھٹنا کرم کا ایک وسترت وشلیشن کرتے ہیں اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کا یہ سنگھرش صرف دو سنگھٹھنوں کے بیچ کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے مدھی پورو کی راج نیتی کو پربھاویت کرنے والا ہے اسرائیل کی سرکشہ نیتیاں اور ہجباللہ کی پرتیرود کی رن نیتیاں اس کشیتر کی ستھرتا کو سیدھے پربھاویت کرتی ہیں اسرائیل کی سرکشہ نیتی کا مکھے اددیش اپنے دیش کی سرکشہ کو سنشت کرنا ہے اس کے لیے وہ اپنے ویرودھیوں کو کمزور کرنے کی رن نیتی اپناتا ہے ہجباللہ، ہماس اور انی ویرودھی سموہوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل اپنی سرکشہ کو مضبوط کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن اس پرکریہ میں عام ناغرکوں کی ہطاحت ہونے سے انتر راشتری اس طر پر اسرائیل کی آلوچنا بھی ہوتی ہے ہجباللہ کی رن نیتی کا مکھے اددیش اسرائیل کے خلاف سنگھرش کرنا ہے اس کے لیے وہ ایران اور سیریا سے سہائتہ پرابط کرتا ہے ہجباللہ کے حملے اسرائیل کے اندرونی سرکشہ کو چنوٹی دیتے ہیں لیکن ہجباللہ کی یہ رن نیتی بھی لیبنان کے عام ناغرکوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ اسرائیل کے جوابی حملوں میں ناغرکوں کی جان جاتی ہے انتر راشتری اسمودائی کی بھومی کا بھی اس سنگھرش میں مہتوپورن ہے سنیکت راشتر، امریکہ، یوروپی سنگھ اور انی پرمکھ دیش اس کشیتر میں شانتی ستھاپت کرنے کے پریاس کر رہے ہیں لیکن جب تک اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کا تناو سمابت نہیں ہوتا تب تک ستھرتا کی امید کم ہے اب سوال یہ ہے کی آگے کیا ہوگا کیا اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کا یہ سنگھرش اور بڑھے گا یا پھر کوئی شانتی سمجھوتا ہوگا اگر دونوں پکش سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو مدھیستتہ کے مادھیم سے شانتی سمجھوتا سمبھو ہے لیکن اس کے لیے دونوں پکشوں کو اپنی اپنی مانگوں میں لچیلاپن دکھانا ہوگا اسرائیل کو ہجباللہ کے استطف کو سویکار کرنا ہوگا اور ہجباللہ کو اسرائیل کے خلاف اپنے حملوں کو بند کرنا ہوگا اگر شانتی سمجھوتا نہیں ہوتا تو اس کشیتر میں اور بھی ادھک سنگھرش کی سمبھاونا ہے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کا یہ سنگھرش پورے مدھی پورو کو پربھاوت کر سکتا ہے ایران، سیریا اور انی دیشوں کی اس میں بھومی کا مہتوپورن ہو سکتی ہے اس سنگھرش کا آرثک پربھاو بھی گمبیر ہو سکتا ہے اسرائیل اور لیبنان دونوں ہی دیشوں کی ارث ویوستہ پر اس سنگھرش کا گہرا اثر پڑے گا اس کے علاوہ اس سنگھرش کا ساماجک پربھاو بھی گمبیر ہے ناغرکوں کی جان اور مال کی ہانی ہوتی ہے جس سے ساماجک استھرتہ بڑھتی ہے دوستوں، اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ کا یہ سنگھرش ایک جٹل اور گمبیر سمسیہ ہے یہ صرف دو سنگھرش کے بیچ کا نہیں بلکہ پورے کشیتر کی راجنیتی اور استھرتہ کو پربھاوت کرنے والا ہے ہمیں امید ہے کہ دونوں پکش شانتی کی اور بڑھیں اور اس کشیتر میں استھرتہ لانے کا پریاست کریں بنے رہیے ہمارے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے دل سے دھنیواد